بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ تائف سے ایک خبر ہے جی تائف کی ایک وات یہ ساب نامی جگہ ہے جو میرے بھائی تائف میں رہتے ہوں گے ان کو تو پہرہ پتہ ہوگا بھائی آپ کو تھوڑا میں بتاتا چلوں اگر بھائی مکہ سے جائیں حدہ کی طرف سے تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کافی چڑھائی ہے تائف کے لئے اور کافی ڈینجرس روڈہ ہے جب ہم تائف پہنچتے ہیں تو تائف سے آگے شوفہ جانے کے لئے اور زیادہ گاڑی کو اوپر لے جانا پڑتا ہے بڑی گاڑی ہیں تو جاتی بھی نہیں ہے شوفہ کی طرف کیونکہ تائف سے بھائی پھر آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے شوفہ کی تو بھائی شوفہ اگر جائیں نا تو وہاں پر ایک بڑا گیڑ لگا ہوا ہے اس کے اوپر پیچر بغیر لگی رہی ہے ملکوں کی اور بائین طرف اگر آپ جائیں گے تو بائین طرف آپ کو ایک روڈ ملتا ہے ادھر جا کر آگے وادی ساب نامی یہ جگہ ہے جی پہاڑوں کے اندر جیسے جیل سیفر ملوک کا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر بھی پانی اکٹھا رہتا ہے بارشوں بغیروں کا اور سردیوں میں آپ سب بھائیوں کو پتا جو ہلکی پھل کی برف بغیرہ ان علاقوں میں ہوتی ہے ان کا تو بھائی وہاں سے ایک خبر ہے جی دو نوجوان لڑکوں کی جیڈ بوڈز ملی ہیں جی طلاب کے اندر سے اور وہ وہاں پر اکثر آپ جائیں گے نا اگر میں نے بھائی وزٹ کیا ہے اس جگہ پر وہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے پارٹی بغیرہ کرنے کے لیے یوائی کرنے کے لیے تو بھائی وہاں پر یہ دو نوجوان گئے تھے نہانے کے لیے وہ بھی ایسے پتا چلا ہے کہ انہوں نے جب اپنے کپڑے بغیرہ اتار کر کہیں رکھے تھے اور طلاب کے اندر وہ نہانے کے لیے گئے ہیں تو پھر جیسے خدا کی مرضی وہ باہر میں نکلے ہیں تو وہ کپڑوں کی مدد سے پتا چل چکا ہے جی پتا لگا ہے پھر گوتا خور بلوائے گئے ہیں دفاع المدنی یعنی کہ تو وہ لوگ جب طلاب کے اندر گئے ہیں تو طلاب کے بالکل نیچے سے دونوں نوجوانوں کی ڈیڑھ بوڈیز نکالی گئی ہیں جی اور دونوں کی وفات ہو چکی تھی تو ابھی کنفرملی یہ تو نہیں بتایا گیا ہے کہ ان کی جنسیہ کیا تھی یعنی کہ پاکستانی تھے یا سعودی ہی تھے یا کسی اور کنٹری کے تھے تو جیسے ہی اس کے مطالب پتا چلے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو بھائی کسی بھی ایسی جگہ پر مت جائیں نہانے کے لیے اگر آپ تائف میں تائف میں کہا سعودی رہ میں کہیں بھی مقیم ہے تو بھائی کوئی طلاب وغیرہ بنا ہوا ہے وہ نہانے کے لیے تو وہاں پر آپ نہا سکتے ہیں میں بھائی الوج سے لائیو ہوں تو الوج سمندر کے اوپر ہم رہتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں ہم سمندر میں جاتے ہیں نہانے کے لیے تو ہم کو بلکل آگے نہیں جانے دی جاتا ہے وہ بولتے ہیں پیچھے آجو صرف ٹھونوں تک پانی آتا ہے گھٹنوں تک وہ بولتے ہیں باس اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے واپس آجیں آپ آگے جانا ممنوع ہے تو بھائی ایسی کسی بھی جگہ پر نہانے اسے گھریز کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں پر سیکیورٹی یعنی کہ سیفٹی کی گئی ہو جیسا کہ جدہ بیچ کے اوپر سیفٹی کی گئی ہے آگے سمندر کے اندر بھائی ایک جالا نمال لگایا گیا اسے اوپر اس کے ڈرام لگائے ہوئے ہیں آپ سب بلکہ پتہ میں ادھروں نہ خوایا بھی ہوں مجھے پتہ ہے تو اگر تو سیفٹی بھی ہو تو پھر تو بھائی بیسٹ ہے اگر نہیں جیدی تو پھر ایسی کسی بھی جگہ سے نہانے سے گھریز کریں کیونکہ ایک واقعہ جو ابھی فعضیر کو شہر طائف سے پیچھا ہے وہ میں نے آپ ساتھ شیئر کر دیا ہے فعضیر مطلب بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیو جانی ہو تو کمنٹ کیجئے اور آپ سے تکارے کیے گا اللہ حافظ